حضرت عیسیٰ بن موسیٰ حاشنی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک دن چودھوی رات کا چاند چڑھا ہوا تھا تو بس سبقتِ لیسانی کہہ لیجئے کہنا لگے اگر چاند زیادہ حسین ہے تیرے سے تو تجھے تینوں طلاقیں ہیں بیوی نے فوراً پردہ کرویا ہجاب بول لی راگت چاند تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور میری رنگت میں وہ چمک تو نہیں ہے لہذا تُو نے مجھے تینوں طلاقیں دی تو طلاقیں واقع ہو بڑے پریشان ہو گئے رات بہت مشکل سے گزاری صبح خلیفہ منصور کے پاس آگئے کہ میں رات اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو خلیفہ منصور نے علماء کو بلایا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا سب نے کہا طلاق ہوگی کیونکہ بہت خوبصورت ہوگی لیکن چاند تو پھر بھی چاند ہے ایک عالم خموش بیٹھا رہا اور وہ شاگیر تازر تے امام اعظم ابو حنیفہ سب نے کہا طلاق ہوگی منصور کچھ نے لگا کہ تم نہیں بول رہے ہو تو کہا بولو کہا ہاں بولو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتین وَالزَّيْتُون وَتُوْرِسِلِينَ وَهَازَ الْبَلَدِ الْأَمِنِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْبِيلِ اس عالم نے کہا کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا اخسن ہے صرف حسین ہی نہیں ہے اخسن ہے اس میں تفضیل کا سیگا ہے سپر لیٹی بگری جس کو کہتے ہیں سب سے حسین پیدا کیا اس سے آگے درجہ حسن کا نہیں ہے تو کہا چاند جتنا مرضی حسین ہو اور اس کی بیوی چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو انسان ہونے کے ناتے سے فرمایا کہ یہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے تو خلیفہ بنصور نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہتا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے تم پریشانی چھوڑ دو تو اللہ نے انسان کو بہتر تقریم میں پیدا کیا اور جب پہلا انسان تقلیق کیا تھا اس کی عظمت کو دنیا کے اوپر بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اس روح زمین پہ اور اس قائنات میں سب سے عزت والی مخلوق تم ہو لیکن میں تمہاری پیشانی بھی عزت آدم کے سامنے چکانا چاہتا ہوں گاڑے گئے اور فرشتوں کی چبین نیاز کو حضرت آدم کے سامنے جھکایا گیا پھر ان کو دنیا کے اوپر بھیجا گیا اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائک کو مجھے انسان رہنے دو میں تو فرشتوں کا مسجود رہا ہوں اور مجھے انسان رہنے دو یہ میری عزت ہے یہ میری توقیر ہے اگر یہ اپنی عظمت کی پاسداری کرے اور اپنے منصف کی حفاظت کرے منصف کی آگل اور منصف کی حفاظت نہ جانے تو پھر یہ چپائوں سے بھی بتر ہو جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ چپائے ہیں بلکہ چپائوں سے بھی گیا گزرا ہے جب یہ گرمے پہ آ جائے تو اس کی حالتیں اس کی زندگی کے انداز اور تیور اور لچل چپائوں سے بھی بتر ہوتے ہیں تو یہ چپائوں سے بھی بتر ہو جاتا ہے اور سخترین زلت کے اندر چلا جاتا ہے فرمایا کہ ہم نے اس کو احسن تقریم میں پیدا کیا ہے اس کو صورت بڑی اچھی بنائی ہے اس کی آنکھوں میں روشنیاں رکھی اس کے کانوں میں نغمیں رکھی اس کی زبان کو بولنے کا انداز اور سلیقہ دیا اس کو دھرکتا ہوا دل دیا گیا نظام تنفس دیا گیا نظام انہزام دیا گیا اس کو پٹھوں کا نظام دیا گیا اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا گیا اس کو بولنے کے لیے زبان دی گئی قوت زائقہ دیا گیا اس کو سونے کے لیے ناک دی گئی ہے اور ناکھ کو موں کے قریب دکھا گیا کہ جو کھانے لگا ہے اس کے اندر اگر قاف سنا ہے تو ناکھ فوراً اس کا احساس کر لے اور یہ فوراً پیچھے رکھا دے اس کے اندر کوئی گندی شہنی جانی چاہیے اس لیے ناکھ کے لتنے موں کے قریب رکھے تاکہ اس کے موں میں گندی چیز نہ جائے لیکن یہ کتنا بدبختہ یہ رشوت بھی کھا گیا یہ چوری کا مال بھی کھا گیا اس نے سمجھا ہی نہ کہ میرے رب نے میرے لیے یہ کتنے احتمام کی ہے کہ میرے اندر جس کے اندر زاری گندگی ہو وہ بھی میرے اندر نہ جانے پائے لیکن اس نے وہ گند کھایا اور اس نے وہ گلاستیں کھائیں کہ میرے رب نے بار بار جن کی ممانت فرمائی اور تاقید کی کہ تم ان کے قریب تک نہ آؤ تو انسان جب گرنے لگتا ہے تو پھر بہت نیچے لڑک جاتا ہے اس لیے فرمایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا گیا علماء تفسیر نے اس سے مراد بھڑاپا بھی لیا ہے کہ پھر وہ بھڑاپے میں چلا گیا اور وہ جو بچکن والی حالت تھی پھر وہ اسی حالت میں آ گیا پھر قوا مدمحل ہو گئے آنکھوں کی بنائی کم ہونے لگی کانوں کے پردوں کے اندر وہ آواز اور وہ فہم کا جو نور رکھا گیا تھا وہ مانت پڑھنے لگا پھر آزا مدمحل ہو گئے پھر تانگیں ڈڑکرانے لگی ہاتھوں کی گریفت کمزور ہو گئے پھر قڑی الجوان شخص جو تھا جب بھڑاپے کے طرف گیا تو اس کی کمر میں خم آنے لگا پھر بالوں میں سپیدی اترنے لگی پھر دانت گرنے لگے پھر اسی عالم کے اندر جس طرح بچکن میں تھا پھر کسی کا مہتاج ہو گئے پھر گدگی میں کتھڑ جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو دھو بھی نہیں سکتا ہے پھر ایک گھونٹ دودھ کا مہتاج ہو گئے زمانہ جس کا مہتاج تھا آج اس نے پانی بھی مانگنا ہے تو لوگوں کے چہرے کے تیور دیکھتا ہے تو زمانہ پھر اسی حالت میں اس کو پلٹا کے لے آئے یہ ہے اللہ مکبر کاش کے انسان بڑوں کو دیکھ پھر اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیس پہ لے آئے کاش کے بچوں کو دیکھے تو اپنی زندگی کو روشنی دے لے لیکن انسان اگر عبرت پکڑنے لگے تو عبرت پکڑ لیتا ہے اور نہ پکڑنے پہ آئے تو اس کے سامنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں کہ یہ عبرت کا نور حاصل نہیں کر سکتا ہے